اسلام علیکم جو اپلائے کرنے کی آخری تاریخ ہے وہ ہے پندرہ نومبر دوزار بیس پاکستان اٹومک انرجی کمیشن نام ہے اگر آپ کی تعلیمی قابلیت جو ہے وہ میٹرک سے لے کے ماسٹرز تک کچھ بھی ہے تو آپ ان گورنمنٹ کی فل ٹائم جابز کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں سو سے زیادہ سامیاں خالی ہیں ٹیکنیشن آٹو میکینک ٹیکنیشن الیکٹرونکس ٹیکنیشن ریلنگ کوک سائنٹیفک ایسسٹنٹ جونیر ایسسٹنٹ جونیر ایسسٹنٹ اکاؤنٹس ایڈمن اس کے علاوہ ڈیٹا انٹری آپریٹر کی آسانیاں خالی ہیں مزید اگر ہم دیکھیں ان کا اوفیشل ایڈوٹائزمنٹ تو آپ کو نظر آرہا ہے سکرین پہ کہ سائنٹیفک ایسسٹنٹ کا انہوں نے بتایا ہے سب سے پہلے پوسٹ بتائی ہے پے سکیل بتایا ہے اور پھر جونیر ایسسٹنٹ ہے پھر جونیر ایسسٹنٹ اکاؤنٹس ہے پھر ایڈمن ہے پھر ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے تو اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائنٹیفک ایسسٹنٹ کے لیے جو تعلیمی قابلیت ریکوائر ہے وہ ہے بی ایس سی وید کیمیسٹری فاسٹ ایوئین جونیر ایسسٹنٹ ایڈمن کے لیے جو تعلیمی قابلیت ریکوائر ہے وہ ہے بی سی ایس بی بی ای ایچ آر ایم میں مارکیٹنگ میں آئی ٹی میں سپلائش ان مینجمنٹ میں یا پھر بی ای بی ای سی اگر آپ نے کیا ہوئے فاسٹ ڈیوئین کے ساتھ تو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں نمبر تھرڈ پہ جو کٹیگری ہے وہ ہے جونیر ایسسٹنٹ اکاؤنٹس اس کے لیے اگر آپ نے بی بی ای کیا ہوئے فائننس یا بینکنگ میں یا پھر بی کام کیا ہوئے فاسٹ ڈیوئین کے ساتھ تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگلی جوب ہے جونیر ایسسٹنٹ ایڈمن کی اس کے لیے ایف ایف ایسی فاسٹ ڈیوئین والے اپلائے کریں گے اس کے علاوہ چھ مہینے کا آفیس آٹومیشن کا کورس اگر آپ نے کیا ہوئے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں نمبر فیفت پہ جو کٹیگری ہے وہ ہے دیتا انٹری آپریٹر اگر آپ نے میٹرک کیا ہوئے اس کے علاوہ چھ منت کا کمپیوٹر کورس کیا ہوئے اور آپ کے فائیو کاؤزنڈ آپ جو کیورڈ ایک گھنٹے میں ٹائپ کر سکتے ہیں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس جوب کے لیے اگلی ہم بتا دیتے ہیں آپ کو یہ پیو باکس نمبر جو ہے وہ 1764 اسلام آباد یہ جوب ہیں اگلی جو آٹومک کی جوب ہیں اگر ہم ان کی بہت کریں تو یہ تیکنیشن ون آرٹومکانک تیکنیشن الیکٹرونکس تیکنیشن ریلنگ اور ککیا سامیہ تیکنیشن ون آرٹومکانک جو ہے اس کے لیے اگر آپ نے فیلد آرٹومکانک کیا ہے تو 3 years اگر آپ کے پاس ڈپلومہ ہے ڈی ای تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ relevant فیلد میں ہونا چاہیے اگلا تیکنیشن ہے الیکٹرونکس اس کے لیے اگر آپ نے ڈی ای الیکٹرونکس میں کیا ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کا پیسکیل 10 ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو تیکنیشن ڈرلنگ اگر آپ نے میٹرک کیا ہے سائنس کے ساتھ سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ اور 6 ماہ کا تجربہ ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگلی کوک کی جوب ہے پیسکیل 6 ہے اگر آپ نے کوکنگ جانتے ہیں میڈل پاس ہے 6 سال کا تجربہ ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں بس یہ جو ٹیکنیشن تھے ڈرلنگ تھا اس کے لیے جو سیکنڈ کریٹیریا وہ یہ ہے کہ میٹرک سائنس کے ساتھ منم سیکنڈ ڈیویجن 50% مارکس ایک سال کا ٹیکنیکل کورس کیا ہوئے آپ نے ٹیکنیکل یا ڈرافٹنگ میں تو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں 5 سال کا متعلقہ تجربہ مانگ رہے ہیں اس فیلڈ میں اب یہ جو پیو باکس نمبر 27 ڈیرہ خازی خان اور پچھلی جو جاب تھی ان کا پیو باکس نمبر تھا 1764 اسلام آباد آپ کریں اور ریلیونٹ پتے پہ بھیج دیں اگر آپ نے اسلام آباد کی جاب کی لیے کرنا ہے تو پیو باکس نمبر 1764 پہ اور دوسری جو ٹیکنیشن کی جاب ہیں ان کے لیے کرنا ہے تو پیو باکس نمبر 27 پہ یہ جو ہے اپنا اپلیکیشن فارم اور اس کے ساتھ اپنے